روحیت چیٹی کی فلم سرکس اس سال کے لاسٹ میں تہلکہ مچانے کو تیار ہے جیکلین پنڈیس نے فلم کو لے کر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں شوٹ کے دن گھبرا گئی تھی میں نے شوٹ میں ورن اور رنویر کو سچ میں تھپڑ مارا تھا میں اتنی نروز تھی کہ تھپڑ والا سین نہیں کیا گیا بلکہ سچ میں تھپڑ مار دیا اس کے آگے جیکلین کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے برس پٹور دی حالی میں سوشل میڈیا میں کاجول ان کی بہن تنیشہ مکرچی اور ان کی ماں تنوجہ کا ویڈیو سامنے آیا جس میں دونوں بہنیں اپنی ماں کو سرپرائز دیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں دراصل تنیشہ اور کاجول اپنی ماں کو آٹھ مہینوں بعد ان کی لناولا والے گھر لے کر گئی تھی جہاں پر کئی دنوں سے کام چل رہا تھا اتنے دنوں بعد اپنے گھر کو دیکھ کر تنوجہ بہت ایموشنل ہو گئی اجے دیوگر نے گھروا صبح اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر ایک تھرو بیک فوٹو شیئر کی ہے یہ اندے کی تصویر سال 1999 میں آئی فلم کچھے دھاگے کے سیٹ کی ہے جس میں اجے کے ساتھ سیف علی خان بھی دکھائی دے رہے ہیں پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اجے نے کھلا سکیا کہ انہیں یہ فوٹو ان کے فین نے پورورڈ کی ہے پرانے فوٹو شیئر کرتے ہوئے اجے نے شوننگ کے پرانے دنوں کو یاد کیا بھارت اور پاکستان دونوں دیشوں کی بھیڑند آسکر میں ہونے جاری ہے دراصل آسکر 2023 کے لیے پندرہ انٹرنیشنل فیچر فلموں کی لسٹ جا چکی ہے جس میں بھارت سے چھلو شو اور پاکستان سے فلم جوائلنگ شامل ہے آسکر کی کٹیگری میں شامل ہونے والی یہ پاکستان کی پہلی فلم ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آسکر کی اس جنگ نے ویجیتا کون ہوتا ہے